کبھی میں کبھی تم دل جیت رہا ہے اور ہر ہفتے ریکورڈ توڑ رہا ہے فہد مصطفیٰ نے مصطفیٰ کے طور پر ٹیلی ویشن پر کامیاب واپسی کی جبکہ حانیہ آمیر شرچینہ کے طور پر قوم کی پیاری اداکارہ ہیں ڈرامے میں کچھ بہترین معامن کردار اور ویلن بھی ہیں اور ہر کوئی اس ڈرامے کو ٹی وی پر دیکھنا پسند کرتا ہے کبھی میں کبھی تم کی کامیابی کے پیچھے بدر محمود کا ہاتھ ہے ان کے آخری ڈرامے مجھے پیار ہوا تھا کہ بعد گسیٹتے ہوئے مناظر اور کئی کہانی کے لیے کافی رد عمل ملا اب انہیں ایک اچھے ڈرامے کے لیے سراحہ جا رہا ہے بدر محمود ملیہ رحمان کے شو میں مہمان تھے اور انہوں نے دو اداکاروں کے بارے میں بات کی جو مسننی فرحت اشتیاق کو اسکرپٹ میں مطلوب تھی انہوں نے انکشاف کیا کہ شرچینہ کے طور پر حانیہ آمیر اور عدیل کے طور پر اماد عرفانی مصنف کی پسند دیتا ہے اور وہ خوش قسمت ہیں کہ ان دونوں کو بورڈ میں شامل کیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستانی ٹیلی ویشن پر کچھ مناظر کو کس رہا سینسر کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اپیزوڈ پچیس میں انہیں ایک سین ایڈٹ کرنا تھا جس میں شرچینہ مصطفیٰ کے بازو پر لیٹی ہوئی ہیں کیونکہ ایسی چیزیں سینسر بورڈ کی طرف سے چیلنج ہو جاتی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سینسر کو کچھ چیزوں کو جانے دینا چاہیے جبکہ ہم ایک خوبصورت شادی شدہ جوڑے کو دکھا رہے ہیں نہ کہ گرل فرنڈ بوائی فرنڈ کے رشتے کو